یوم القیامة یوم الحق یوم الطعام یوم الحشر قیامت کے دن کے مختلف نام اس دن کا آنا ایک یقینی اور ایک اتل حقیقت ہے اور اس دن پر ایمان لائے بغیر ایمان مفصل ایمان بالآخرہ مکمل نہیں ہوتا قیامت کا دن مومنوں کے لئے تو حدیث مبارکہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ بلکل اتنا ہوگا کہ جیسے ایک فرض نماز کی ادائیگی کا وقت یعنی جتنا ٹائم ایک فرض نماز کی ادائیگی میں لگتا ہے مومنوں کے لئے قیامت کے دن کا دورانیاں بلکل اتنا اور ہلکہ پھلکہ ہوگا حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مومنوں کو قیامت کے دن کی تکلیف صرف ہلکے پھلکے خاصی زقام اور بخار کسی ہوگی لیکن اس کے بلکل برعکس وہ قیامت کا دن قافروں کے لئے فاسقوں فاجروں اللہ کے نافرمانوں سرکشوں شیطان کے بندوں کے لئے اتنا سخت ہوگا کہ وہ کہیں گے ہاں زا یوم منعسر کہ یہ دن تو بہت ہی سخت ہے حدیث بتاتی ہے کہ فرمانوں اور جہنمیوں کے لئے یہ دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ان کے نس نس میں دھوان داخل ہوگا جہنم کو ستر ہزار باغوں کے ساتھ ایک ایک باغ کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوئے اس کو میدانِ حشر کے قریب لائے جائے گا وہ جہنمیوں کے نام لے لے کر چنگ ہارے گی اور یہ نافرمان اس کو آنکھ بھر کے نہیں اس کو کنکھیوں سے دیکھیں گے اور یہ جہنمی میدانِ حشر میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ کی دن اتنا مشکل ہے کہ اس کے بجائے ہمیں تو جہنم میں ڈالتے حشر کے دن کی ہول لاکیاں اس کی دن کی گھبراہٹیں اس دن کی پریشانیاں جس سے مومن آسانی سے نجات پائیں گی ان کا صدقہ ان کے لیے سایہ بنے گا مومنوں کو خوش نصیبی سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی حشر کے دن کی آسانی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد بھی کر لیجئے اور دوسروں کو یاد پروا بھی دیجئے اور کسرت سے پڑھیں اللہم آنس وحشتی حشری اللہم آنس وحشتی حشری اللہم آنس وحشتی حشری موسیقی